موسیقی 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 اس وجہ سے میں آپ کی آسانی کے لیے سٹون اوون میں کیک بناوں گی اور یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی چلیے انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ دو انڈے آئسنگ شوگر ہاف کپ ایک ٹی بل سپون مکھن کوکو پاورڈر ہمیں چاہیے ٹو ٹی بل سپون اور بیکنگ پاورڈر ہمیں ایک ٹی سپون اور ونیلہ ایسنس ہاف ٹی سپون اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سٹون اوون کا ہمیں استوال کیسے کر سکتے ہیں ایک میں نے بڑا پتیلا لیا ہے اس میں میں نے پتھر ڈال دیئے ہیں اور ان کو بیلنس کر کے رکھ دیا ہے تقریباً ان کا سائز سیم ہے اور بیچ میں میں نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اس کو پری ہیٹ کر دیں گے فل ہیٹ پہ ٹوینٹی منٹس سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لیا ہے اس میں ہم میدہ ایٹ کر دیں گے اور بیکنگ پاورڈر بھی اس کو مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے یہ جو میں نے باؤل میں میدہ اور بیکنگ پاورڈر مکس کیا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کر لیں گے اور ایک اور باؤل لے لیں گے اس میں ہم ایٹ کر لیں گے سب سے پہلے شگر اور مکھن اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس کو بیٹ کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایک انڈا ڈالیں گے پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے اس کو دس میٹ لگے ہیں بیٹ کرنے میں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا میدہ کرتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے دیکھیں گے ہم اس میں ر material نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنے میں جوڑا تدود یہ میں نے تھوڑا تھوڑا مہتر کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس کی آپ کو پہچان ایسے ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بلکل ریبن بن رہے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوں گا اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں اس کی یہ پہچان ہے اگر یہ ریبن نہیں بنیں گے تو آپ سمجھے گا کہ آپ نے اچھی طرقے سے بیٹ نہیں کیا اس کو چلیے اب میں بنیلا ایسے ڈال کیوں اس میں اور اس کو بیٹ کروں گی یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب میں کھاپ اس کو دوسرے باؤل میں ڈالوں گی اور اس میں کوکو پاورڈر ڈالوں گی اب میں اس میں کوکو پاورڈر ڈالوں گے اور اس کو سپیکچولر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے میکس کر لوں گے اب میں آگے کا پروسیس بتاتے میں آپ کو کیا ہے سب سے پہلے میں نے ایک سانچا لے لیا ہے اور اس کو میں برش کی مدد سے آئل سے گریز کر لوں گی اور اس کے اوپر مہدر ڈسٹ کر لوں گی آپ لوگ بٹٹ پیپر کبھی استعمال کر سکتے ہیں وہ میرے پاس ایڈھی نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے یوز نہیں کیا اور یہ بہت آسان ہے اور اس سے کےیں آسانی سے زیر آجا دیکھیں میں نے اچھے ڈسٹ کر لیا ہے رہاک میں نےڈسٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں دوسرا ڈالوں گی جس میں میں کوکو پاورڈر مکس کر لیا ہے یہ میں نے بیٹر ڈال دیئے اور اب میں اس میں دوسرا بیٹر ڈالوں گی جس میں میں نے کوکو پوڈر بکس کیا تھا لیکن میں نے بیٹر ڈال دیئے اور اب میں اس کو کسی بھی ٹوٹپک کی مدد سے آپ نے اس کو بکس کر دیا تاکہ اس کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن جائے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن چکا ہے اب میں سٹون اوون میں اس کو رکھنے جا رہی ہوں اور آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتے ہیں اب میں نے اس کا ڈھکن اٹھانے ڈال سے اٹھائیے گا درمیان میں رکھئے گا تاکہ ہیٹ ہر طرف سے پہ پہنچ سکے اب اس کے ڈھکن کر دیں گے اس کی ہیٹ میں نے میڈیم راکت کر دی ہے آپ 35 منٹ تک آپ اس کو نہیں چیک کر سکتے اس سے پہلے آپ نے بلکل چیک نہیں کرنا کیونکہ اس وقت کھول رہا ہوتا ہے اوپر آرہا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو تقریبا یہ پورا کھیک بنے گا 45-50 منٹ اور آپ نے 35 منٹ کے بعد چیک اس کو پہلے کرنا ہے پھر اس کے بعد جو اس میں کسر رہتی ہو وہ آپ بعد میں پکا دیجئے گا 15 منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کا ڈھانا اٹھا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بھول چکا ہے اب میں پین کی مدد سے یا ٹودپک کی مدد سے ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ پکا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں بلکل یہ پک چکا ہے اور اگر کوئی کسر رہتی ہوئی تو آپ نے اس کو اور پکانا ہے 45 منٹ مطلب بھی 35 منٹ پہلے چیک کریں گے اگر نہیں کوئی کسر رہتی ہوئی تو آپ نے پانچ منٹ اور اس کو براک دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزدار قسم کا کیک تیار ہے اس کو آپ نے پہلے روم تیمپریچر پہ 15 منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کو ٹھنٹا ہونے کے لیے پھر اس کو نکالنا ہے پہلے نہیں نکالنا ہے اس کو یہ دیکھیں میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے ایک بہتی مزدار بنا ہے اور سوکٹ بھی اتنا بنا ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے زہر سا بھی نہیں جلا اور اب میں اس کو آپ کو کاٹ کے بتاؤں گی کہ یہ لگ کیسے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بننے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹنس اس میں ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پلک کریں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن اور ریسیبی کی آپ تک پہنچ سکیں چلیے نیکس ویڈیو میں دلیں گے تینک یو اللہ حافظ